السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیدیت سے ہوں گے اور اپنے آخرت کی برپور تیاری کر رہے ہوں گے دوستو سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو کافی زیادہ وائرل جا رہی ہے ڈاکٹر زاکر نائک کی جس میں ڈاکٹر زاکر نائک کو ایک سٹیڈیم میں انٹری کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے اس ویڈیو کے ٹائٹل میں یہی لکھائے کہ ڈاکٹر زاکر نائک کو قطر کے اوفیشلز نے فیفا ورلڈ کپ کے دوران مختلف جگہوں پر لیکچرز دینے کے لئے انوائٹ کیا ہے اور آپ صاف دیکھ سکتے جب ڈاکٹر زاکر نائک گزرتے تو اس کے بیک پر فیفا ورلڈ کپ کے بینر لگے ہوئے ہوتے ہیں قطر میں جو ہو رہا ہے دوستو اگر اور آل میں دیکھو تو مجھے یہ چیز بہت زیادہ یعنی کہ اچھی نہیں لگی کہ ایک مسلم امت کی دو سو بیس بلین ڈالر جتنی بڑی رقم ایک سپورٹس کے ایونٹ پر یا ایک ورلڈ کپ پر جو ہے وہ لگائی جا رہی ہے لیکن اگر پھر بھی دیکھیں تو اس میں ایک معمولی سے کچھ فیصلے انہوں نے قطر والوں نے کیے ہیں جو کہ اچھے فیصلے ہیں جن میں جو الگی بی ٹی کیو والے جو ہومو سیکشولز ہیں ان کے داخلے پر پابندی لگائی ہیں اس کے ساتھ ساتھ مختلف جگہوں پر قرآنی آیات بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی ویسٹ والی ورلڈ ہے جو دنیا امریکہ یا جو مغربی دنیا ہے یہ اپنے تمام تر مختلف ولوگرز کے ذریعے اور یوٹیوبرز کے ذریعے اپنے سوشل میڈیا اور میڈیا کے ذریعے مختلف پروپیگنڈے فیفا ورلڈ کپ جو قطر میں رہے ہیں جو قطر کی حکومت کے خلاف کر رہے ہیں اور صرف اور صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے جو ہومو سیکشولز ہیں جو جالی ہجڑے ہیں ان کو جو ہوئے منع کیا ہے اور انہوں نے فیفا اور قطر والوں نے صاف طور پر کہا ہے کہ جو کوئی بھی آئے گا ہمارے اسلام اور ہماری کلچر کی مکمل پازداری کو یقینی بنائے گا دوستو ڈاکٹر زاکر نائک کے افیشل پیش سے ابھی تک اس کی خبر کی تزدیق یا تردید نہیں ہوئی کہ کیا وہ واقعی لیکچر دیں گے یا نہیں لیکن اگر ایسا ہوتا ہے تو یقین کر یہ ایک بہت ہی گولڈن چانس ہے کہ وہ خطبے اور لیکچر دے اور انشاءاللہ ان سے پوری دنیا کو فائدہ ملے گا اور بہت سارا دعوت کا کام ہوگا انشاءاللہ اس کے بارے میں آپ کی اگر کوئی رائے ہو آپ کو مزید اس کے بارے میں معلومات ملی ہو کیونکہ مجھے ابھی اس کا علم ہوا ہے میں نے ایک سوشل میڈیا کے پوسٹ پر دیکھا ہے تو اس خبر کی مکمل معلومات آپ مجھے کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیں اللہ کرے کہ یہ خبر سچ ہو اپنا بہت سارا خیار لگے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملیں گے تب تک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ